بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی کہ کیا یہ جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے کیا وہ ملک جو اقتصادی طور پر مالی طور پر زیادہ مستاقم ہے کیا ان کے ہاں یہ نسلی طور پر اور رنگ و نسل کا امتیاز اور فرق یہ کم ہو جاتا ہے کیا بندے کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو کیا اس کی ویلیوز یا اس کی انسانیت یا اخلاقیات بڑھ جاتی ہیں بہتر ہو جاتی ہیں اور اس ایک چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لئے دو سویڈش جو کہلیں آپ ایکانومسٹ ہیں انہوں نے سروے کیا اسی ممالک کا اب یہ سروے ہے اس میں کچھ چیزیں تو تیہ تھیں کیونکہ اگر آپ نے ایکنومک پراغرس چیک کرنی ہو تو اس کے لئے تو پرامیٹرز تیہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں وہ کون سے ایسے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے آپ جانچ سکتے ہیں اور ماب کر سکتے ہیں کہ کون سا ملک جو اقتصادی طور پر زیادہ مستحقم ہے کون سا ملک معاشی طور پر زیادہ مستحقم ہے کہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ معاشی طور پر مستحقم اور اپنے آپ کو محفوظ دصور کرتے ہیں اور زیادہ مالی طور پر خوشحال ہیں لیکن دوسرا جو کانٹیکسٹ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے کیا زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے یا مالی طور پر آسودہ ہونے کی وجہ سے کیا ان کے درمیان نسلی امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے کیا وہ زیادہ ٹولرنٹ ہو جاتے ہیں ان کے اندر بردر برداشت کی کوئر جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے تو اس کو میئر کرنے کے لیے ابھی کوئی ایسا ان کے پاس سبسٹینشل فارمولا موجود نہیں تھا سو انہوں نے ایک طریقہ کار جو ہے جو کہ آلیڈی ڈیکٹ سے دھائیوں سے استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں مختلف یہ جو ہمارے سامنے سرویز آتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں جو انٹینجبل ہوتی ہیں تو ایسی سرویز کے اوپر بیسٹ کر کے کہہ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ورلڈ ویلیو سرویز اب اس ورلڈ ویلیو سرویز میں انہوں نے یہ کیا کہ اصلی ممالک میں کوئیشنیئر پرپیئر کیا کہ چیک کیا جائے کہ کیا تعلق اور لوگوں کی ذہنیت کیا ہے ان کے سوچ کیا ہے ان کا رویہ کیا ہے اور ان کے اندر برداشت اور ادم پرداشت جو ہے اس کے رویہ کس حد تک پائی جاتے ہیں سو اس میں جو مین کوئیشن انہوں نے جس کے گیٹ نٹ کیا تھا اپنا سارا کش ایک سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑوسی جو ہے وہ کون ہو کیسا ہو اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں اور کیسا چاہتے ہیں اور اس میں یہ بھی ظاہری تو آپ کے ذمینی سوال تھا کہ کتنے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کا جو پڑوسی ہے وہ کسی اور نسل سے کسی اور ملک سے کسی اور خطے سے کسی اور مذہب سے کسی اور فرقے سے یا کسی اور علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو سو یہ سروے دنیا کیسے ممالک میں کیا گیا اور اس میں انہوں نے وہ لسٹنگ کی پھر کہ کون سے ممالک جہاں وہ ٹولرنٹ ہے اور کون سے ممالک جہاں وہ ٹولرنٹ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے حیرت انگیز طور پر انڈیا ایک ایسا ملک جس کو کہ بہت زیادہ ٹولرنٹ قرار دیا جاتا ہے جہاں پر کہتے ہیں وہ سیکلر سٹیٹ ہے جہاں پر مذہبی رواداری ہے اقلیتوں کو آزادی ہے اور اکثر ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کی باتیں جو ہم سرنے میں آتے ہیں پوری دنیا کے بہت سارے اور ایسے ممالک سو جو تہشدہ بات نکلی وہ یہ کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اقتصادی ترقی کا تعلق جائے وہ انسانی معاشرے کی ترقی سے نہیں ہے اس کے ہاں اقدار کی ترقی سے نہیں ہے یہ کچھ اور چیزیں ہیں جو پرویل کرتی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے یہ میپ آرہا ہے یہ میپ انہوں نے دیا فشر نے اور اس میپ کے مطابق یہ جو بلو ایریاز ہیں یہ وہ ممالک ہے جہاں پر انہوں نے اس چیز کو پسند کیا اور اس چیز کے بارے میں وہ کوئی اتنے پریشان نہیں تھے کہ ان کا جو نیبر ہے یا ان کا ہمسائیہ جو ہے وہ کسی اور ملک خطے علاقے فرقے سے تعلق رکھتا ہو جبکہ جو لال اور لال رنگ سے ملتے جلتے رنگوں کے جو ممالک ہے جس جگہ پر رنگ کیا گیا یہ نقشے پر موجود وہ ممالک ہے جہاں پر لوگوں کی سوچ جو ہے اس پر واضح طور پر جیسے کہتا ہے نا ریسیزم پایا گیا اور وہ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو کہ وہ کسی اور نسل کے کسی اور رنگ کے کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اس لیے انہوں نے اپنی question میں جواب میں اس چیز کو ناپسند کیا کہ ان کا جو نیبر ہے وہ کسی ایسا شخص ہو جو ان کے جیسا نہ ہو اچھا اس میں انڈیا جو ہے اس کی percentage جب calculate کی گئی تو وہ نکلی ہے 43.5% آف انڈیانز جو ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا میل جول یا ان کا ہمسایہ جو ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے فرق ہو مذہب کے لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے برادری کے لحاظ سے قوم کے لحاظ سے خطے کے لحاظ سے جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں لیکن وہ ان کے جیسا ہی ہونا چاہیے وہ اپنے سے فرق کسی بندے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے 43.5% ایک بہت بڑی ریشو ہے اور اس کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان میں صرف صرف 6.5% لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ان کا ہمسایہ یا ان کا پڑوسی کوئی ایسا شخص ہو جو کسی اور مذہب علاقے خطے فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا جو ان کے جیسا نہ ہو اب یہ ایک ایسا سروے ہے جو نیوٹرلی کیا گیا یہ ایک ایسا سروے ہے جس کا مطلب پاکستان کو یا انڈیا کو خاصہ پر پاکستان کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا جیسا کہ عمومن سروے میں ہوتا ہے جن سروے کا یہاں پہ ہم بڑی پروپگیشن اور بڑی ان کی بارے میں بات بھی سنتے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری سیول سوسائیٹی یہ ہمارے بہت سارے ایسے انجیوز اور ادارے جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بڑی بائیس بازکات رائے اور اس طرح کی چیزیں ان کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کو آج کل کے دور میں اپنے ایمیج کے لحاظ سے اپنی سوشل پریزنس کے لحاظ سے بہت زیادہ سامنا ہے اس چیز کا کہ پاکستان کے بارے میں مصبت تاثر جو ہے وہ جاگر ہو اس میں میں اور آپ جہاں آپ رول کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی برائیوں کو تو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے خوبیوں کے اوپر نظر ڈالنے کی تو پھر وہاں پر وہ تھوڑا سسروہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ان کی زمان میں وہ تیزی نہیں رہتی ان کے انداز میں وہ گرم جوشی نہیں رہتی اور ان کے اندر وہ ولولہ نہیں رہتا جس ولولے اور گرم جوشی کے ساتھ وہ بری باتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جانچ لینا اور اس بارے میں ہمیں اویر ہو جانا چاہے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دوست اور دشمن برے اور بھلے اور اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں ابھی ذہن میں رہے آپ کے کہ پیشتے دونے ایک ایسی ریپورٹ بھی سننے میں آ رہی تھی جو کہ یو ایس کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی طرف سے تھی جو انہوں نے کہا تھا پاکستان کو تو اتنا جیسے کہتے ہیں ریلیجیسلی انٹولرنٹ ملک ہے کہ اس نے تو ہمارے جو لاکھوں ڈالرز کی انویسمنٹ ہے اس کو بھی یہ جیپرڈائز کر دیں گے سو اس کو ایک فینڈر کے طور پر ڈیکلیئر کیا جائے اور پاکستان کو انشور کیا جائے کہ یہاں پر تو اقلیتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے اور یہاں پر تو دوسرے فرقے کہ لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے بدقسمتی سے انٹرناشنل جو سادشیں ہیں جہاں پر کہ پاکستانی نہیں بلکہ اور بہت سارے بیرونی امامل جہاں وہ اپنا ہاتھ کردار ادا کرتے ہیں وہاں پر اگر ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی چیزیں اور رویے پائے بھی جائیں تو کوشش ہے کہ ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور جہاں پر ہمارے اندر برائیاں ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جو مصبت باتیں ہوں ان کو بھی ہم مجاگر کریں اور اس کے بارے میں ہم اچھا محسوس کریں کیونکہ بحثیت قوم اور بحثیت افراد کے ملت کے افراد کے ہمیں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جہاں آج بھی انسانی قدروں کی پاسداری کی جاتی ہے اپنے زندگی کا ایک نسبو لین سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں دنیا کے ہر خطے ہر ملک میں جنہیں اچھا اور بہتر مانا جاتا ہے